ہلو ایوریون اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں The Other Side of the Hedge بائی ای ایم فوستر ای ایم فوستر نے اپنی سٹوری The Other Side of the Hedge میں First Person Narrator کو یوز کیا ہے First Person Narrator کا مطلب ہے کہ Narrator سٹوری کے اندر کا ہی کیریکٹر ہے جو سٹوری کو بتا رہا ہوتا ہے اس سٹوری کو 1911 میں پبلش کیا گیا The Solution Omnibus Collection کا اسے حصہ بنایا گیا یہ سٹوری مارڈن ڈے پرسن کے بارے میں ہے The Other Side of the Hedge یہ کہانی مارڈن ڈے لائف کے بارے میں ہے زندگی کی دوڑ میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کہاں رکھنا ہے اور زندگی کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا ہے یہ کہانی بھی اسی کے بارے میں ہے کہانی شروع ہوتی ہے ایک روڈ سے ہم دیکھتے ہیں کہ narrator روڈ پر ہونے والی ایک دوڑ میں شریک ہے دوڑتے ہوئے وہ اپنے سب رشتے داروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے narrator دوڑ میں شامل دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کس طرح سے کچھ لوگ تھک کر رک جاتے ہیں سب لوگ اپنے ساتھ دوڑتے ہوئے کچھ سامان رکھتے ہیں لیکن دوڑتے دوڑتے وہ سامان پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں اور پھر وہ سڑک پر موجود گرد و گبار کا حصہ بن جاتا ہے narrator بھی اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر چلتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ سامان کا بوجھ وہ اٹھا نہیں سکے گا زندگی اس کے بغیر زیادہ آسان ہوگی سڑک پر دوڑتے ہوئے narrator تھک جاتا ہے اور آرام کرنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے اسی دوران میس ایلیزا ڈیمبل بے جو کہ ایک ٹیچر ہوتی ہیں وہ بھی ان کے پاس سے گزرتی ہیں آرام کرتے ہوئے narrator کی نظر پاس میں موجود جھاڑیوں یعنی کے حد پر پڑتی ہے جس میں سے روشنی نظر آتی ہے وہ اس روشنی کی طرف کھیچا چلا جاتا ہے جھاڑیوں میں موجود کانٹوں سے اس کے کپڑے بھی پھڑ جاتے ہیں لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتا جھاڑیوں سے نکلنے کے بعد narrator جھاڑیوں کی دوسرے سائٹ پر موجود پانی میں جا کر گر جاتا ہے پانی میں گرنے کے بعد وہ مدد کے لئے بلاتا ہے جس پر ایک بڑا آدمی جو کہ پاس میں ہی موجود ہوتا ہے اسے پانی سے باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے پانی سے نکلتے ہی narrator اپنے اردگرد اس خوبصورت جگہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے وہ جگہ کسی باغ یا کسی پارک کی طرح لگ رہی ہوتی ہے پانی سے نکلتے ہی narrator اس بڑے آدمی کے ساتھ روڈ پر چلنا شروع کر دیتا ہے چلتے ہوئے وہ بڑے آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے جس پر بڑا آدمی اسے بتاتا ہے کہ یہ سڑک کہیں نہیں جاتی سڑک پر چلتے ہوئے narrator اپنے اردگرد لوگوں کو کام میں مصروف دیکھتا ہے سب لوگ اپنے کام کو خوشی خوشی کر رہے ہوتے ہیں اس پر narrator بڑے آدمی سے کہتا ہے کہ اگر سڑک کہیں نہیں جا رہی تو ترقی کیسے ہوگی زندگی ترقی کے بغیر کیسے گزرتی ہے اتنی دیر میں narrator اپنا پیرو میٹر نکالتا ہے اور وہ ابھی بھی پچیس میلی دکھاتا ہے جس پر narrator حیران ہو جاتا ہے بڑا آدمی یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر کام نہیں کرتی سائنس یہاں پر کام نہیں کرتی جس پر narrator کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سائنس ہر جگہ پر کام کرتی ہے اس کے بعد بڑا آدمی narrator کو دو گیٹ دکھاتا ہے اسے بتاتا ہے کہ پہلا گیٹ باہر کو کھلتا ہے باہر سے وہ سڑک شروع ہوتی ہے جس پر لوگ دوڑ کر زندگی میں ترقی آفتہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا گیٹ اندر کو کھلتا ہے اس گیٹ پر سڑک ختم ہو جاتی ہے اور زندگی کی دوڑ سے تھکے ہوئے لوگ اس گیٹ سے اندر داخل ہو جاتے ہیں بڑے آدمی کے ساتھ چلتے چلتے narrator کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جو کہ گانا گا رہی ہوتی ہے وہ مس ایلیزا ڈیمبل بھی ہوتے ہیں narrator اس پر بہت حیران ہو جاتا ہے جس پر بڑا آدمی کہتا ہے کہ اکثر یہاں پر لوگ آ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں سڑک پر چلتے ہوئے narrator اور بڑے آدمی کے پاس سے ایک آدمی گزرتا ہے جس کے ہاتھ میں لیکوڈ کی ایک کین پکڑی ہوتی ہے narrator اس لیکوڈ کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اور پی لیتا ہے لیکوڈ کو پیتے ہی وہ نشے میں چلا جاتا ہے اور نشے کی حالت میں دیکھتا ہے کہ بڑا آدمی گیٹ بند کر دیتا ہے نشے کی اس حالت میں کین والا آدمی narrator کو زمین پر لٹا دیتا ہے زمین پر لٹتے ہوئے narrator دیکھتا ہے کہ وہ آدمی نیریٹر کا اپنا بھائی ہے اور یہاں پر یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے یہ کہانی میٹیریلسٹک لائف کے بارے میں ہے زندگی کی دوڑ میں دوڑتے دوڑتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری خوشیاں کون سی ہیں ہم ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر گول گول چکر لگاتے ہیں اس جگہ پر جس کا کوئی انڈ نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی آج کے لیے اتنا ہی میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ